میرے کوئل دو لاریاں نے ہماری زمینیں ختم ہوتی تھی تو پکی گلی شروع ہوتی تھی پہلا گھر جو تھا وہ سکول ہی تھا میری والدہ تو بہت مارتی تھی آپ نہیں نہیں میں نے تو ان کو غصے میں نہیں کبھی دیکھا شرارتیں کرتا رہتا تھا ڈانس کر لینا میوزک بجے تو میرے ہمزلف ہیں میڈم اللہ جنہ نصیب کرے فردوس کے بیٹے فلم سٹار وہ مجھے افضل بھائی آپ کے گاؤں جانا ہے افضل بھائی میں نے ایک دفعہ دکھا دی ہے پاغل ہوئے پاغل ہوئے مجھے بھی لے چلے گئے یار آپ یہاں سے چلے گئے ہیں میں نے کہا یار آپ روزی روٹی جدر وہاں ترقی نہیں ہوئی وہاں اس طرح سے نہیں نہیں ترقی ہوگی اب ہو رہی ہے تو بہت ہے بہت ہے ہاں 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 ریسٹرانٹ بے تہاشا بے تہاشا ابھی آپ کتنا عرصہ ہوئے نہیں گئے میں تو گیا ہی نہیں کتنا عرصہ سے مطلب اس علاقے میں میں بھی تک نہیں گیا یہ جانا چاہیے اپٹاباد تو گئے ہیں اپٹاباد تو بہت گئے ہیں اپٹاباد سے پہلے جو ایک بریج آتا ہے دریا کے اوپر اس کے سیدھے ہاتھ پہ جو آبادی ہے نا وہ تو اپٹاباد ہی سمجھو مجھے بتا ہے اپٹاباد تو تیرہ کلومیٹر ہے وہاں سے اچھا تو یہاں آپ کی ہوش یہاں سمبھالا آپ جی میں پیدا ادھر یہ ہوا اور چوتھی جماعت چوتھے ٹرانسپورٹر تھے ٹرانسپورٹر مدرہ سمینے بھی تھی وہاں ٹھیک ہے ٹرک چلانے کا وہاں ہر بندہ جو ہے نا اس کو اپنا ٹرک لے کے ٹرک چلانے کا شوق تھا آج بھی ہے آج لیکن کچھ بچے ذرا پڑ کے ادھر ادھر نکل گئے ہیں ورنہ ٹرانسپورٹر حضرات وہاں بہت ہر بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے پیسہ پڑھا ہے دو لاری کہتے ہیں لاری ہمارے بچپن میں میرے گل دو لاریاں نے تین لاریاں دا مالے کے نیک نیک کہتے تھے گاڑی والے کو پڑے لکھے تھے والد آپ کے نہیں والد صاحب پڑے لکھے نہیں پانچویں چھٹی تھا کنہوں نے کیا میرے دادا جو تھے اللہ بکشے انہیں خان نہیں زمان خان وہ اپنے وقت کے پہلوان تھے اچھا تو وہ بس جلدی فوت ہو گئے تھے کوئی آدھسہ ہوا تھا تو والد صاحب پھر بچپن میں یتیم ہوئے پھر انہوں نے محنت مزدوری شروع کر دی اور اس لیے پڑھ نہیں سکے نہیں پڑھ سکے وہ شادی جلدی ہو گئی شادی بھی جلدی ہوئی ان کی خاندان میں ہی ہوئی ہاں جی خاندان برادری ہماری خانخیل ایک ہی ہے ایک ہی ہے تو ماں بھی بھئی کی تھی ماں بھی ادھر کی تھی مزن مزن تھی کیا پتلی لمبی گوری چٹی مہام ہاں مزن اچھا ہاں جی ہاں جی اسی علاقے کزن تھی اپنے آپ کے جی 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 آپس میں ہی رشتے داریاں تھی حالانکہ اس کو تو روکتے لو ابھی تک ہمارے کزنز میں میں جب بھی جاتا ہوں شادی پہ تو آپس میں ہی شادیاں ہو رہے ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہاں سے نہ کوئی باہر سے دلاتے میں ہی ہوں جو باہر سے لے آیا شکر کرو کیونکہ یہ جو اب تو جنیٹکلی آپ کو پتے ہیں سائنٹیفکلی بالکل یہ ان بریڈنگ بیچ میں گیپ آنا چاہیے میرا خیال ہے دو تین شادیوں کے بعد آج جانا چاہیے لیکن کنٹینی ہو رہا ہے لیکن الحمدللہ سب ماشاءاللہ ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں اللہ خوچی رکھے لیکن ظاہر ہے یہ چانس لینے اولی بات ہے بہرحال یہ تو ابھی اپنے اقیدے تو آپ کو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی پڑھایا اببہ نے کہا ہوا چھوڑ تو بھی نہ پڑھ نہیں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے بڑا شوق تھا انہیں کہ بچہ پڑھا لکھا ہو مجھے کالج تک پہنچا دیا انہوں نے وہاں سے نکلے ہم پنڈی آگے وہ زمین شمین بیچ دی اور نکل آئے وہاں سے تو ہم آگے آگے پہلے سے شروع کرو تو بچپن جب آپ وہاں سکول تھا بلکل سکول تھا تو اس میں شروع سے جا رہے تھے آپ بلکل ہماری زمینیں ختم ہوتی تھی تو پکی گلی شروع ہوتی تھی پہلا گھر جو تھا وہ سکول ہی تھا اور ہمارا جو زمینوں کو خیال رکھتا تھا نا وہ مجھے کندوں پر بٹھا کے سکول لے کے جائے کرتا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے اور منہ منہ اسے کہتے تھے منہ اب تو نہیں ہوگا ظاہر ہے کافی ملے ہی نہیں تم اس کے بعد جاگئی نہیں میں تم بڑا پٹھو ہو رہے بڑا دل کرتا ہے لیکن ابھی مجھے میرا میرا کزن مجھے یہ ہی ملا میرے کزن ادھر بھی ہوتے ہیں پوپو کا بیٹا تو میں نے پوچھا وہ گھر وار کہتا ہے جی وہ تو ٹوٹ گیا آپ کا جو گھر تھا ویلی ٹائپ سیدھے سیدھے گھر ہوتے تھے دو تین کمرے برامدہ آگے بڑا سین ویڑا جیسے کہتے ہیں اور کونے میں ایسے ہی گھر ہیں کونے میں کچن بنا ہوتا ہے بلکل بلکل ایسے ہی ابھی تک ایسے ہی میں دیکھتا ہوں فلمیں انڈیا ہمارے پاکستان میں ایسے گھر ابھی نہیں موجود ہیں لیکن اب وہاں پہ تو کچھ گھروں میں اندر جائیں گے لگے گا آپ اسلام آباد یا کلچی کے گھر میں بیٹے ہیں اندر سے انہوں نے ایسے ہی کیوں نہیں ترقی ہونی چاہیے یہ کیا بات ہوئی لیکن وہ کچھے گھروں کا اور جو مزا تھا وہ تمہیں مزا تھا میں ابھی میں بچہ تھا دائم الگ تھا وقت الگ تھی ماں تھی والد تھا کیسا والدہ کو کیسا پایا جب ہوش سنبھالا تو سخت ٹائپ والدہ تھی سنا نہیں میری والدہ تو سنا بہت مارتی تھی آم نہیں نہیں میں نے تو ان کو غصے میں ہی نہیں کبھی دیکھا اور مسکراتی رہتی تھی میرا بیٹا بڑا جو ہے نا وہ بھی مجھے کہتا ہے ایک دن مجھے کہتا ہے میں نے کہا کبھی دادو یاد آئی ہیں کہتا ہے ہاں آتی ہیں میں نے کہا کیا کہتا ہے ان کی سمائل مجھے بڑی یاد آتی ہے یوں کر کے ہستی تھی ہونٹ بند کر کے ایسے کر کے اس نے مجھے ہس کے دکھایا تو مجھے یاد آگیا کہ بھگتی وہ ایسے ہستی تھی اببہ والد صاحب نے بھی ملکہ مجھے دانٹہ ہی نہیں کام پہ ہی رہتے تھے وہ چلے جاتے تھے ان سے ملاقات ہی کم ہوتی تھی کم کم یاد ہے تمہیں اببہ کے ساتھ اببہ کے ساتھ بچپن بہت کامی آتا ہے لیکن بیچ میں جب میں ایکٹر بن گیا اس کے بعد میں نے اببہ کے ساتھ بڑا ٹائم گزار رہا گزار رہا ہاں جی بڑی بڑی دوستی ہی آ رہی تھی میں ان کو کہتا تھا اور بھئی شرفزل کیا لے تیرا تو یہ ادھکاری کی طرف کیسے بچپن سے ہی میں یہ حران کن بات ہے کہ میں نے ابھی نہ فلم دیکھی نہ ٹی وی دیکھا وہ تب ٹی وی تو تھا بھی نہیں میرے بچپن میں کسی جا تو نہ میں نے ٹی وی دیکھا نا کچھ اور میں ریڈیو کے اوپر گانے سنتا تھا اور اسی ریڈیو کا وہ جو ہینڈل نہیں ہوتا تھا اس کو میں ہارمونیم بنا کے تو میں گانا سنگ کیا کرتا تھا یہ پتہ نہیں کیسے مجھے نہیں سما جاتی بچہ کرتے ہیں ایک انویشن ہے لیکن میں نے تو فلم ہی نہیں دیکھی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن گانا تو سن رہا ہے نا تو تو اس پہ میں ایکٹ بھی کر رہا ہوں یہ کیسی بات ہے ایکٹ بھی کر رہا ہوں میں ایکٹ کرتا تھا کتنے اس ایج میں یہ یہ میں دس سال کا تھا عویلیاں سے پنڈی آ گیا تھا یہ سات آٹھ سال سے شروع ہو گیا تھا کام ہو گیا ہو گیا تھا ہاں جی ہاں جی تو والدہ کو خوش رکھنے کے لیے کرتے ہو گیا شرارتیں کرتا رہتا تھا ڈانس کر لینا میوزک بجے تو شرارتی بچے تھے لادلا تھا بڑا تھا لادلا تھا شرارتی بھی تھے شرارتی میں اس طرح کا نہیں تھا کہ ماں کو تنگ کرنا گائب ہو گیا کچھ چیزیں توڑ دی نہیں 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 گاؤں میں تو اس وقت تو مجھے باری بھی نکلنے دیں سوال ہی نہیں نو دس سال کا بچہ ہے بار تو جانے دیں سوال ہی نہیں پیدا کتنے بجے گھر کے اندر وہ پنڈی آ کے وہ پنڈی آ کے اب جب آپ پنڈی مجھے لے کے آئیں گے پھر بتاؤں گا وہاں وہاں ہی نکل سکتے تھے امی میری چھوٹی تھی ان کی شادی ہوگی پھر ایک خالہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی اتنی چھوٹی تھی کہ انہوں نے کہا یار میں تو پال ہی نہیں سکتے میرے گل وہ نہیں پلدا ہے پھر نانی نے ایک خالہ پیجی جو ان سے چھوٹی تھی پھر ان کی شادی ہوئی پھر دوسری خالہ آئیں پھر انہوں نے مجھے پالا ان کی شادی ہوئی پھر تیسری خالہ آئیں وہ میری ہم عمر تھی اور ایک خالہ جو ہے وہ مجھ سے کچھ مہینے چھوٹی بھی ہیں میرے والد صاحب بڑے ملانگ آدمی تھے میری خالائیں میرے مامو ان کو باپ کا درجہ دیتے ہیں میرے والد صاحب نے جو خالہ تھی امی کے بعد ان کو ساتھ رکھا پھر ان کی شادی کی شادی کر کے رخصت کیا اس کے پاس میرے دوسری خالہ آئیں میرے چچا سے ان کی شادی کی پھر ان کو رخصت کیا پھر میرے تیسری خالہ آئیں جو مجھ سے تھوڑی سی بڑی تھی گھر میں پلتا ہی رہا کوئی نہ کوئی نہ کوئی یا تم لوگ عزیم لوگ مجلس ہی لوگ میری خالہ سعیدہ خالہ وہ مجھے بڑی باتیں بتاتی رہتی ہیں وہ کہتی ہیں امی تیری تو بالکل ایک دفعہ والد صاحب پچاس روپے اس وقت کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتے تھے وہ دے گے کہ رات کو کچھ بنا لینا کچھ کھا بھی لینا کچھ کر لینا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پچاس روپے کہ ہی نا بار سے خربوزے والا آیا وہ اتنی ساڑھے کہتے ہیں اتنی آپ کی امی اور پچاس روپے بچپنا تھا ابھی جاوی صاحب سے کہا جاوی شیخ صاحب وہ سو روپے لگے باگے تھے گر سے گر سے باگے لہر آگے ہوں گے لہر آگے ہوں گے فیلمہ کے شوق ہیں